اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات پہلے تو میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے زمانے کے امام امام حجد کی بارگاہ میں ان کے جد محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں اپنی طرف سے آپ سبی حضرات کی خدمت میں جملہ محبان اہل بیت کی خدمت میں محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں حضرات یقیناً موسیٰ اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کا احسان اسلام پر احسان ہے کہ اگر موسیٰ اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ احسان نہ کرتے تو آج ہمیں یہ بھی نہ معلوم ہوتا کہ مکہ کی سنگلاق وادیوں پر کوئی نبی آیا تھا جس نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلہو کی صدا بلند کی تھی یہ احسان ہے موسیٰ اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کہ آج پرچم اسلام لہرہا رہا ہے اور محمد رسول اللہ کہنے والے محمد رسول اللہ کی گواہی دے رہے ہیں جیسا کہ ابھی ہمارے بھائی نظیر باقری صاحب نے جو ایک عرصہ دراز سے اہلِ بیت کی خدمت انجام دے رہے ہیں اللہ ان کو صحت و سلام دیت ان درستی طول عمرتہ فرمائے بڑی خدمات ہیں ان کی ہندوستان کے اندر بھی ہو بیرونے ہندوستان بھی دوستوں ابھی انہیں نے فرمایا کہ دنیا میں خصوصاً دنیا اسلام میں گواہی کے لیے دو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ موسیٰ اسلام پر جو کفر کا فتوہ لگا اس کے اندر دو کیا ایک گواہوی معقول نہیں ہے دوستوں یاد رکھئے ہم محبانِ اہلِ بیت شیعانِ حدرِ کررار ایمانِ ابو طالب کے لیے ہمیں کسی دلیل کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی صاحبِ عقل ہے ایک صلوات بھیجے گا محمد و حالِ محمد اگر کوئی صاحبِ عقل ہے تو وہ عقل کی کسوٹی پر خود کس کے دیکھ سکتا ہے کہ موسیٰ اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ایمان کیسا تھا صادقِ عالِ محمد امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور ایمانِ ابو طالب کے سلسلے میں گفتگو کرنے لگے امام کی پیشانی پر بل آگئے اور کہا میرے جت کے ایمان کے سلسلے میں تم بحث کر رہے ہو اگر ساری دنیا کا ایمان ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور ایمانِ ابو طالب کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تب بھی میرے جت کا ایمان بھاری نکلے گا ایمانِ ابو طالب موحید ہے ساری دنیا کے اوپر اور ایمانِ ابو طالب کے سلسلے میں کوئی دلیل یا کوئی روایہ تو کوئی حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف اگر انسان عقل رکھتا ہے تو عقل کی قسوٹی بگا قسے تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا آج کم از کم ہم ہندوستانی مسلمان کس طرح معلوم کرتے ہیں کہ کون مومن ہے کون مسلم ہے کون کافر ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے تو علامتوں سے دیکھتا ہے کہ یہ آنے والا کافر ہے یا مومن ہے مسلم ہے یا کافر ہے مثال کے طور پر کوئی متقی پرہزگار دیندار سفر کر رہا ہے اسے چائے پینے کی حاجت ہوئی اس نے کسی بچے سے کہا کسی چائے والے کو بلاؤ آیا چائے والا مثال کے طور پر بلا تشبیہ بلا مثال عرض کرنا ہوں کچھ خریدنا تھا اسے ایسا کہ جو کسی پاک ہاتھ سے اسے لینا تھا کسی مسلمان ہاتھ سے لینا تھا اب جو اس نے دیکھا اس نے واپس کر دیا کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ دیکھ نہیں رہو کہ اس کے ہاتھ پر کیا نام خداوا ہے پھر وہ کسی اور کو لے کے آیا اسے ہی واپس کر دیا کہ دیکھ نہیں رہو چہرے پر کیا لگا ہوا ہے تو اس طرح علامت دیکھ کر انسان کبھی کبھی مذہب کا فتح بھی لگاتا ہے اتنی دیر میں دیکھا کہ ایک شخص چلا جا رہا ہے اس نے لپک کے آواز دی بھلایا اور جو ضرورت کی چیز تھی وہ اس سے خریدی حاصل کی اب اگر اس سے پوچھا جائے کہ اتنوں کو ہم لے کے آئے آپ نے واپس کر دیا کیا آپ نے ان کو کلمہ پلتے سنا ہے کیا آپ نے ان کو نماز پلتے دیکھا ہے کیا آپ نے ان کو روزہ رکھتے دیکھا ہے تو جواب یہی دیا جا گا نہیں ہم نے کلمہ پلتے نہیں سنا ہے ہم نے نماز پلتے نہیں دیکھا ہے ہم نے نام نہیں پوچھا ہے پھر کیسے آپ سمجھ گئے کہ مسلمان ہیں کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ گلے میں جو تختی ٹنگیوی ہے اس با قرآن کی آیات لکھیوی ہیں مثال کی طور پر آیت الکرسی کی تختی پہنے ہوئے ہیں چارپل کی تختی پہنے ہوئے کہ یہ مسلمان ہیں دلیل یہ ہے کہ یہ گلے میں چنائتیں پہنے ہوئے ہیں عزیز آنے گرامی آج بھی عالم اسلام ایمان پر دلیل یہ پیش کر دے گا کہ آپ قرآن کی آیتیں پہنے ہوئے ہیں اس لئے مسلمان ہیں تو اگر ایک عام انسان قرآن کی چنائتیں پہن لے تو اس کے ایمان پر آپ کو یقین ہے اور جس کی گوت میں بولتے قرآن پڑھ رہے ہوں اس کے لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھا ہو کلمہ نہیں سنایا ہو کلمہ پڑھتے نہیں دیکھا اس وقت مجھے امہ محترم خطیب اکبر مویان مرزا حمد اتھر صاحب علالہ مقاموں کا ایک جملہ یاد آگیا انہی کے حسال سواب کے لئے ارز کر دوں کہ دیکھیں کلمہ سننے کی بات اور پڑھنے کی بات مہا ہوتی ہے جہاں انسان کافر ہو اور مسلمان ہوا ہو جہاں نسلی مسلمان ہو وہاں کلمہ نہیں سنا جاتا ہے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کہ آپ اس سے کلمہ کہہ سکتے کہ سناو کہ جو ابھی تک پونجا کرتا تھا مسلمان نہیں ہوا تھا آج خبر ملی ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو گیا مسلمان ہو گیا تحقیق کے لئے آپ اس سے کلمہ سن لیجئے لیکن اگر کسی نسلی مسلمان سے آپ اس لئے کہیں کہ ہم آپ کو اسی وقت مسلمان سمجھیں گے کہ جب آپ کلمہ سنائیں گے تو لڑنے پر آمادہ ہو جائے گا تو جو نسلی مسلمان ہیں وہ کلمانی سناتے ہیں جو فصلی مسلمان ہیں وہ کلمہ سناتے ہیں عزیز آنِ گرامی موسیٰ اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اللہ نے جو شرف دیئے اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے اللہ نے موسیٰ اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کو جو بلندیاں دیں عزیز آنِ گرامی بارہ اماموں کا نور مبارک حضرت ابو طالب علیہ السلام کے صلب میں رہا خالی یہی نہیں بلکہ اگر انوار آل محمد صلب ابو طالب میں ہیں تو موسیٰ نے اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اللہ نے یہ بھی شرف دیا کہ حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم سنی میں موسیٰ اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی گود میں جا کر اپنے دادا عبد المطلب سے فرمایا کہ آپ کی وفات کے بعد میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہوں گا یہ فضیلت کم نہیں ہے اس لیے کہ حضرت موسیٰ کی داستان جب عالم اسلام پڑھتا ہے اور وہاں تک پہنچتا ہے کہ جہاں صندوق دریائے نیل میں بے رہا ہے اور فراؤن اسے چھونا چاہتا ہے اور صندوق آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کے جواب میں علماء اسلام یہی لکھتے ہیں ایک نبی صندوق میں تھا کیسے ممکن تھا کہ کافر اس صندوق کے ہاتھ لگا لے جبکہ وہ نبی پانچ سال کا نہیں ہے تین چار دن کے موسیٰ ہیں صندوق کے اندر ان کو یہ شعور ہے یہ معلوم ہے کہ کفر کی گود میں ہمیں نہیں جانا ہے گود کی بات تو جانے دیجئے اس صندوق کے ہاتھ تک نہیں لگانا ہے کہ جس میں ایک نبی ہو کافر سے دور بھاگ رہا ہے اور اگر دربارے فیرون میں موسیٰ ہیں اور فیرون آگے بڑھ کر محبت میں اداوت میں نہیں محبت میں گود میں لینا چاہتا ہے تو نبوت کا رییکشن یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے تماشا رسید کیا مجھے وہ پوری تفصیلات نہیں ارز کرنا ہے اس لیے کہ برادر مہدرم عزیران مولانا بنی سمزیدی صاحب کو یہ بھی تخریر کرنا ہو باقیدہ ذکر فضائل موسیٰ اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ کی خدمتیں بیان کرنا ہے تو میں بس مختصر عفضوں میں چند باتیں ارز کر کے اپنی تخریر کو تمام کرنا چاہتا ہوں وہاں داڑھی بھی پکڑی تماشا بھی رسید کیا میں کہوں گا موسیٰ ٹھیک ہے تماشا مارا سمجھ میں آرے داڑھی پکڑنے کی ضرورت کیا تھی داڑھی پکڑنے کی ضرورت کیا تھی موسیٰ کہیں کہ ہم اپنے زمانے میں بتائے دیتے ہیں تاکہ تم ہوشیار ہو جانا کہ ہر داڑھی لائق احترام نہیں ہوتی ہے کچھ داڑھیاں فیرونی داڑھیاں بھی ہوتی ہیں جس پر نبوت کا تماشا لگتا ہے اب علماء اسلام سے پوچھئے کہ یہ بتائیے کہ آپ جو ہیں اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کافر کی قوت میں ایک نبی رہتا تو موسیٰ افضل ہیں یا حضور ختمی مرتبت افضل ہیں تو جواب ملے گا رہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں موسیٰ مفضول ہیں حضور ختمی مرتبت افضل ہیں تو جو مفضول ہے اسے معلوم ہے گفر کی قوت کہا ہے وہ کافر کی قوت میں جانے کو تیار نہیں اور حضور ختمی مرتبت پاس سال کی عمر میں تمام انبیاء سے جو افضل ہیں ابو طالب خود انہیں نہیں بلا رہے ہیں محمد خود ابو طالب کی گوت کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جو سمجھے ابو طالب کو لیکن حضور ختمی مرتبت کو معلوم تھا کہ ابو طالب اُس ذاتِ کاملہ کا نام ہے جو کلِ ایمان کا بھی باپ ہے جو کلِ ایمان کا بھی باپ ہے تو موسیٰ اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام پر جو لوگ شک کرتے ہیں ان کے ایمان پر ان کے ایمان پر تو ہمیں خوش شک ہوتا ہے اور یہ بھی سمجھ لیے کہ یہ ہوا کیا معاملہ موسیٰ اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اب ایمان نہیں لائے دیں ایمان نہیں لائے دیں ایمان نہیں لائے دیں اصل میں انہوں نے جنہیں مانا چھوٹی حدیثیں تو ان کی مدھا میں گل دی گئی جو حدیثیں آل محمد کی بھی وہ ان کی طرح منصوب کر دی گئی لیکن ایک کام نہیں کر پایا زمانہ کہ جنہیں مانا ان کے ماں باپ کو کلمہ کیسے پڑھائے جائے مسلمان کیسے کیا جائے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن دیکھیں بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں تربیت اولاد کے ذہن میں جس میں یہ بیان کیا گیا بس آخری بات اس کے بعد میری تخریر تمام ہے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جس گود میں تربیت پاتا ہے وہ گود جیسی ہوتی ہے بچہ ویسے ہی نکلتا ہے اور اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ تربیت دینے والے جس کی گود میں بچہ پل رہا ہے وہ مثل کمہار کے ہے اور پلنے والا بچہ مثل گیلی مٹی کے ہے جیسے ایک کمہار اس گیلی مٹی سے جو چاہتا ہے بنا لیتا ہے اسی طرح سے بچہ جس گود میں رہتا ہے جو پال رہا ہے وہ جو چاہتا ہے اس بچے کے ایمان وعقائد پیدا کر دیتا ہے اب یہ دیکھئے کہ موسیٰ اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی آگوش میں جو بچے پلے وہ کیسے نکلے کیسے تھے وہ بچے عزیز آنِ گرانی جن بچوں کی تربیت کی موسیٰ اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس کی فیرست و طویل ہے اور سب صاحبان ایمان میں سے تھے لیکن دو بچے ایسے ہیں کہ جو شبقت ابو طالب میں ہیں اور ان کا عالم یہ ہے کہ ایک کائنات کا نبی ہے دوسرا کائنات کا ایمام ہے ایک سلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر عزیز آنِ گرانی یقیناً موسیٰ اسلام کو حضورِ ختمِ مرتبوت کے سلسلے میں سب چیزوں کا علم تھا اب وہ خاندانی علم تھا علمِ سینہ تھا الہمی قیفیت تھی یہ ایک الگ کی بحث ہے اور گفتگو ہے اسے میں نہیں چھیڑنا چاہتا لیکن عالم یہ ہے کہ اگر حضورِ ختمِ مرتبوت گھر تشریف لا رہے ہیں اور آباد ادامن سے الجھے اور ایک سوکے خجور کے درخت پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ ہرہ بھرہ ہو گیا تو فاطمہ بن تیسد انتظار میں ہیں کہ شوہر گھر آئے تو میں انہیں بتاؤں تھوڑی دیر کے بعد جب موسیٰ اسلام تشریف لائے ہیں اور فاطمہ بن تیسد نے ارشاد فرمائے آج تو میں نے آپ کے بھتیجے سے کیسا موجزہ دیکھا جو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کیا دیکھا کہ اس سوکے درخت پر ہاتھ رکھ دیا تو یہ درخت ہرہ بھرہ ہو گیا اور خجورِ تازہ نکلنے لگیں عزیز آنگرامی موسیٰ اسلام نے ارشاد فرمایا تاجب نہ کرو فاطمہ اللہ تمہیں بھی ایک بیٹا ایسا دے گا کہ جو مردے کے ٹھوکر مار دے گا تو مردہ زندہ ہو جائے گا تو عزیز آنگرامی امان لیجے خالی محمد رسول اللہ تک کے کلمہ نہیں پڑھا تھا بلکہ فضیلت علی کا اعلان کر کے بتا دیا کہ ہمارا کلمہ علی ولی اللہ تک کا ہے خالی محمد رسول اللہ تک کا معاملہ نہیں ہے کہ ہمیں وہ حضور کی فضیلتیں اور ان کے منعقب ہی کا علم ہو بلکہ ابھی علی بن نبی طالب علیہ السلام پیکرِ بشریت میں تشریب نہیں لائے ہیں لیکن ان کے فضائل سے موسیٰ اسلام آگاں ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ میرا آنے والا بیٹا کتنا موجز نما ہوگا جو ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کرے گا یقیناً ججن ابو طالب علیہ السلام میں مومنین کو ضرور شریف ہونا چاہیے لائق تعریف ہیں کمیٹھی کے تمام امبران بالخصوص ہمارے پرویز بھائی کہ دیکھیں ان کا کام تمام ہو گیا انہیں مومنین تک اس ججن کی اطلاع پہچھائی اب مومنین کا فریضہ یہ ہے کہ حجرِ رسالت ادا کرنے کے لئے تشریب لائیں اس ججن میں اس لئے کہ احسان کا بدلہ کچھ نہیں ہے سوائے احسان کے جبکہ احسان کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ احسان میں سبقت پائی جاتی ہے اس کا بدلہ نہیں ہوتا ہے ہم کوئی اس ججن میں آ کر موسیٰ اسلام پر احسان نہیں کر رہے ہیں لیکن کم از کم جو احسان ان کا ہم پر ہے اس کا ہمیں احساس ہے یہ ثبوت ہے ہمارے یہاں آنے کا تو جب ایک دوسرے پہ احسان کرے تو اس کے لئے ہے کہ اس سے خوش اخلاقی سے پیش آؤ اور اس کی آواز پر لبیک کہو تو یہ تو اس کی حجش نے ولادت منایا جا رہا ہے کہ جس نے ہم پر خالی احسان نہیں کیا بلکہ ہمارے دین پر احسان کیا ہماری شریعت پہ احسان کیا ہمارے نبی پر احسان کیا ہمارے قرآن پر احسان کیا تو محبان احل بیت آج جمع ہوتے ہیں کیونکہ آج کا دن جو گزرا وہ بڑا ہی مبارک دن گزرا اس لئے کہ محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا دن گزرا میں اللہ کی بھارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی اعترام ابو طالب کے قائل محبان احل بیت شیعانِ حدرِ کررار ہیں ان سب کی پروردگارِ عالم چان مال عزت آغرو ناموس خون ایمان کی حفاظت فرما اور جل سے جل جنت المعلا میں جو قبرِ متحار محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بے چراف اور بے سایہ ہے اس پر جل سے جل روزہ تعمیر ہو جائے اور پروردگار موجودہ سعودی عربیہ کی حکومت کو نیست و نعبود فرما اور امامِ ولی عزق علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما موسیقی موسیقی